یہ ہے پاسو موڈا کا موڈلسٹا ویرینٹ اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سیفیان موٹرنگ تو آج ہم ایک اور گاڑی کی ریویو لے کر آئے ہیں جو کہ توڑی سی یونیک بھی ہے اور پاکستان میں یہ فرسٹ موڈلسٹا ویرینٹ ہے پاسو موڈا جو کہ 2020 موڈل ہے اور 2024 کی یہ فریش امپورٹ ہے تو گاڑی کے اگر ہم اس کے اوورال بوڈی کی بات کریں تو یہ ایک ہیش بیک گاڑی آتی ہے اس میں جو مین خاصیت ہے اس کی چینجز ہے وہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ جو گرل ہے جو کہ کافی میسیو گرل ہے اور یہ موڈلسٹا گرل ہے جو کہ آفٹر مارکٹ جیپان میں ہی یہ انسپری انسٹال آئی ہیں اور اس میں آپ گرلز دیکھ سکتے ہیں اس کی جو کروم فینش ہے اور بالکل پیانو فینش میں دی گئی ہیں اس کا جو گرل ہے وہ بھی پیانو فینش میں ہے جو کہ اور گاڑیوں میں میٹ بلیک میں آتی ہیں اور اس میں جو ہے میں اس کا پیانو ہے اس میں اندر ہمارے پاس پارکنگ سنسر آ جاتے ہیں جو کہ سائٹ پہ سونار سنسر ہیں بمپر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فوگ لائمز دی گئی ہے ایل ایڈی میں اور ڈیر ٹائم رننگ لائٹس اس میں دی گئی ہے نیچے ہمارے پاس ایک لپ گارڈ دی گئی ہے جو کہ موڈلسٹا کروم فینش میں ہے اس کے اگر ہم لائٹس کی بات کریں تو وہی سیم ڈیر ٹائم رننگ لائٹس ٹائل میں اس کا پارکنگ لائٹ ہے اور پروجیکٹر لائمز ہے جو کہ فرنٹ سے گاڑی یہ کافی ایک سپورٹی لوگ پروائیڈ کرتی ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے سائٹ پروفائل پہ آجائے چینجز ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے فیفٹین انچز کی اس میں ایلومینیم ایلائی ویلز دی گئی ہیں جو کہ موڈلسٹا ویرینٹ میں یہ کمپیٹ چینج کر دی ہے اس میں کروم فینش ہے اور اس کے اندر جو ہے میٹ بلیک کا فینش دیا گیا ہے باقی سائٹ پروفائل پہ ہمارے پاس جو ہے اس کے ڈور ہینڈل جو ہے وہ سیلور ٹرمنگز کے ساتھ دی گئے ہیں جو کہ کیلے سینٹری آپشن ہے اس میں ہمارے پاس ائر پریسرز آ جاتے ہیں اور اس میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو پاسو جو سیمپل ویرینٹس ہوتے ہیں اس میں یہ جگہ جو ہے میٹ کلر میں ہوتی ہے اور اس میں جو ہے پیانو فینش میں دی گئی ہے باقی اس کی گراؤنڈ کلیرنس آپ دیکھ سکتے ہیں پاسو کا جو ہے گراؤنڈ کلیرنس توڑا سا جو ہے اور گاڑیوں سے نورمل آتی ہے باقی اس میں کوئی خاص چینجز نہیں ہے اس میں فرنڈ میں چینجز ہے اور ریئر پہ چینجز ہے اگر گاڑی کے گرم اس کے ریئر پروفائل پہ آجائیں تو ریئر پروفائل میں موڈا کا جو سگنیچر ہے وہ اس کی لائٹ جو ہے وہ کرسٹل فارم میں دی گئی ہے وائٹ فارم میں اور اس کے اندر جو اس کا کروم ہے وہ ریٹ کلر میں ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اگر ہم بمپر کی بات کریں تو بمپر میں ہمارے پاس پارکنگ سنسر اور موڈا کی جو سگنیچر سٹائل ہے وہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریفلیکٹر جو کے میٹ فینش کے اندر دی گئی ہے اگر ہم اس کے ٹرنک سپیس کی طرف آ جائے تو ٹرنک سپیس اس کا نارمل ہے وہی سیم ایز ایٹ اس جس طرح نارمل پاسوں میں آتی ہے سپیر ویل دیا گئے ہیں اس میں اور ٹول کٹ ساری اس میں موجود ہیں باقی اس گاڑی میں جو اس کی سیڈز ہے وہ لیڈر کشننگ میں کشننگ میں ہے جو کہ نارمل پاسوں میں جو ہے وہ پیبرک میں آتی ہے تو اب چلتے ہیں گاڑی کی اس کی انٹیر کی طرف تو گاڑی کی اگر ہم اس کی انٹیر کی بات کریں تو پسٹ آفال اس گاڑی کی جو گاڑی سٹارٹ کر لیتے اس کی جو ویلکمنگ ہے وہ کافی زبردست ہے اور انٹیر میں ہمارے پاس بلیک ویڈ گری اور اس کے ساتھ جو میچنگ ہے اس کی اورنج ٹریمنگز ہے جو کہ کافی اور پاسوں سے کافی زبردست ہے اور کافی مختلف ہے اور کافی پریمیم لوگ پروائیڈ کرتی ہے اس کے اگر ہم یہاں کی فیچر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس پارکنگ سنسر انٹی کولیشن آٹو لائٹس اور آئیڈلنگ سٹاپ ٹریکشن کٹرول اور پوش سٹارٹ بٹن ہے یہاں پہ ہمارے پاس گلاس ہولڈر دی گئی ہیں سٹیرنگ ویڈ کی بات کریں تو لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا جو ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویڈ آ جاتا ہے سی ویڈی ٹرانسمیشن ہے ویڈ اس میں جو ہے سپیڈو میٹر اور رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا ٹی ایف ٹی سکرین دیا گئے ہیں باقی اس کے اگر ہم سیٹس کی بات کریں تو سیٹس اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لائدر میں آئی ہیں اور اس کی درمیان والی جو جگہ ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فیبرک میں دی گئی ہیں تو گاڑی کے اگر ہم اس کی ریئر کیابن کی طرف آ جائیں تو ریئر کیابن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹ کی کوشننگ وہ کافی پریمیم کالٹی کے ساتھ ہیں درمیان میں ہمارے پاس یہاں پہ اس کا پیبرک یوز کیا گیا ہے تری ہیڈریس یونٹس ہیں اس کی جو لیکس پیس ہیں وہ کافی زبردست ہیں فرنٹ سیٹ ہم نے کمپلیٹ پیچھے کی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی ہمارے پاس لیکس پیس کافی زبردست آ رہی ہے اور ہیڈ روم بھی اس کی اچھی ہے نارمل ہے اس گاڑی کی تو اس گاڑی کی اگر ہم اس کے انجن کی بات کر رہے تو اس میں ون تاؤزن سی سی نارمل پاسو میں جو آتی ہے سیم انجن ہے اور اگر ہم اس کی ہارس پاور کی بات کر رہی ہے تو یہ تقریبا سکسٹی سفائف تو سیونٹی کے درمیان یہ ہارس پاور پروڈیوس کرتی ہے اور اس کی جو مین خاصیت ہے وہ اس کی فیول آیوریج ہے اگر ہم اس کی فیول آیوریج کی بات کریں تو یہ ان سیٹی آپ کو جو ہے تقریبا ٹوئنٹی سے لے کے ٹوئنٹی ٹو کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے ہائیوے پہ تقریبا ٹوئنٹی فائف کلومیٹر پر لیٹر دیتی ہے جو کہ ڈیپینٹ کرتی ہے آپ کے فوٹ پر تیرے ہی اس گاڑی کی کمپلیٹ ووک آراؤن یہ ہے جو اگر ہم اس کی جنرل ڈیٹیلز کی بات کریں تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی موڈل ہے اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کی فریش امپورٹ ہے اور اس یہ گاڑی جو ہے پرل وائٹ میں آئی ہے تو اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس جو ہے وہ پورٹی ایٹ لائک فیفٹی تاؤزن ہے جو کہ آپ کے ساتھ اندر سپورٹ نیگوشیشن ہو جائے گی تو یہ تھی اس گاڑی کی کمپلیٹ ووک آراؤن اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں کومنٹ سیکشن کی ذریعہ اپنے رائے سے اگاہ کرتے رہیں انشاءاللہ نیکس ویزو ملیں گے اللہ حافظ